سردار پٹیل کی جو آوشکتہ ہم حلوبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اپنی وچار بہت کرنے چاہتا ہوں میری رائے میں اور یہ سب کی رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پرکار سے ایک نبین درشتی کون ہے میری رائے میں ہماری جو آدھونک بھارت ہے اس کے تین دیوتاں ہیں جیسے برمہ، وشنو، مہیش تھے ویسے ماتمہ گاندی، سردار پٹیل اور سباسچندر بوس یہ تین لوگوں نے ہماری دیشتی نظمات کی جو نیرو کے بکتے ہیں وہ دکھی ہوں گے پہنٹو ان کے لئے بھی میں صحیح جگہ ایک دن دونڈ کے آپ کو بتاؤں گا ماتمہ گاندی کے بارے تو کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں ہوشکتا ہے کیونکہ سربمانی ہے انہوں نے ہماری سوادندہ اندولن کو ایک بیاپک جن اندولن کے روپ میں پریورتت کیا تھا اور جو انہوں نے ہمسہ کو ایک سدھانت بنا کر لوگوں کو ودی بیوستہ پر جو آستہ پیدا کی اس کارن سے آج ہمیں اپنے دیش میں لوگ تنتر کو قائم کرنے میں ہم سفل رہے ہیں سردار پٹیل نے اس دیش کو جیسے وشنو نے ایک پرکاسک جو اکھنڈ روپ دی پاکستان کی حصہ کٹ جانے کے بعد اور جو انگریزوں نے ان کی شرارت میں ان کے دشت پرورتی کے کارن انہوں نے اس دیش میں ہندوستان کا صرف بٹوارہ نہیں کیا لیکن انہوں نے چھے سو راجاؤں کو سوادین کر دیا تھا اور یدی آپ سردار پٹیل کے جو کارن ست میں ایکزیبیشن ہے وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا چطر تھی بھارت کی جب انگریزوں نے یہ گھوشنا کی تھی اور جو آج اکھنڈ روپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دیش کا وہ سردار پٹیل کی بدھی ویویک اور انوہ اور ان کا چانکیا کی جو سوہاو سے سامد آمد بھید دھند کی شستروں کو اپیوک کیا انہوں نے چھے سو سے پانچ سو کو ہندوستان میں ولے کر آکر ہماری دیش کی اکھنڈتہ پیدا کی تھی تو اسی لئے میں ان کو وشنو کے برابر مانتا ہوں سباش تندر بوس کو یہ کام تھا کہ انہوں نے انگریزوں میں وہ ڈر پیدا کیا جو انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون سے اس ڈر کو دور کرنے کے لئے اور اس کی سنبھاونا بھی مٹانے کے لئے پیاس کرتے آئے وہ ہے سینہ میں ودرو انگریزوں نے ہی پستکیں لکھی ہے کہ جس دن بھارت دیش میں سینہ کا ودرو ہوگا اور سینہ کی جو گلامی ہے اس کی ہم مان نہیں سکیں گے اس دن ہمیں دیش چھوڑ کر جانا چاہئے پہلا لکھا تھا ستارہ سو ستاون میں بیٹل آف پلاسی میں رابرٹ کلائیو جیتنے کے بعد موسیت آباد میں ویجائی آترہ میں آئے پانچ لاکھ لوگ کٹھے ہوئے ہیں ان کا سواگت کرنے کے لئے اور ایک ایک نے گلاب کی جو پتیاں ہیں ان کے پتھ میں ڈال کر ان کے ان کو شعبت کیا تھا تب ایک انگریز جو وہاں دیکھ رہا تھا اس نے پسطک لکھی جیمز کالنز کہ یہاں مجھے آنشری ہوتا ہے رابرٹ کلائیو لوگوں کو گلام کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہ گلاب کے پتے کو ان کے پتھ میں ڈال رہے ہیں اور یدی ایک دن یہ بھارتی ہے پتے کے جگہ میں پتھر بھینکیں گے تو کلائیو تو چھوڑیے سارا سینہ جو اس کی ہے وہ دھست ہو جائے گی اور جس دن یہ منشاہ میں آئے گی ہندوستان کی منشاہ میں ہندوستان کی جنتہ کی منشاہ میں کہ ہمیں انگریزوں کو کھاڑ کے پھینکنا ہے اُس دن ہمیں بستر بوری باندھ کر کے نکل جانا چاہئے گولڈ وار ٹو میں انگلینڈ وجہ ہوئی تھی وجہ ہونے کے بعد سب کی رائی تھی کہ اب تو انگریز ہجار سال کے لئے ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں لیکن آزاد ہند فوج کے جو لوگ قید ہو کر آئے انہوں نے ایسی محول پیدا کی کہ نیوی میں ودرو ہوا آرمی میں ودرو ہونے لگا اور اُس دن انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ اب چھوڑ کر جانے کی سمیں آ گئی ہے یہ کس نے بولا پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی پدار منتری کے پدار منتری انیس سو چیالیس میں بنے چناؤں کے بعد چرچل کو ہرا کر اور تریپن میں کلکتہ میں بھاشن دے نکلے آئے تھے وہاں کلکتہ ہائی کورٹ کے سارے ججوں کی بیچ میں انہوں نے کہا کہ ماتما گاندی نہیں ہوتے تو ہمیں چھوڑ کر جاننا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں وشواس تھا کہ ماتما گاندی ہنسا میں وشواس نہیں کرتے تھے ہنسا میں کتبت تھے اور اس لئے ہمیں جانے کے لئے چھوٹ ملے گی لیکن ہم تو صحیح اتیاث رکھی جائے گی تو یہ تین لوگوں کے نام ہمارے دیش میں نرماتا کے روپ میں پرستط ہوتے ہیں اس میں انیک اور بھی لوگ تھے راجہ کپال اچاریہ راجہ اندر پرسات اچاریہ کھرپلانی ہاں نیرو تو ہی ڈاکٹر امبیٹ کر انیک لوگوں کی اس میں یوگدان رہی لیکن ان تینوں نے الگ الگ آیام میں وہ پیدا کی تھی تو سردار پٹیل کی بارے مجھے آج آپ کو وشیش ٹوب سے آج کی صدر میں ان سے کیا سیکھنا ہے انہوں نے جس کاری کیا اس سے ہم کیا نشکس آج کے لئے نکال سکتے ہیں اس پر میں اب آپ کو تھوڑا اپنی بچارات بتانے اچھاتا ہوں بڑی کھید کی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آج سردار پٹیل کو کونے کونے میں ہندوستان میں لوگ نام لینے لگے ہیں نیرو پریوار کی راج میں سترہ سال جوالال نیرو سولہ سال اندرہ گاندی پانچ سال راجیب گاندی اور اپرتیکش روپ سے دس سال سونیا گاندی اتنی لمبی پیریڈ میں سردار پٹیل کی نام کو بھرنے نہیں دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کیا اٹھوش ان کی ان کی کانٹریبیوشن تھی مجھے آشتری ہوا جب میں کانوے میں 1991 میں کیبنیٹ منسٹر بنا چندرشیکر پردان منتری بنے اور میرے پاس دو پورٹفولیو تھے کامرس اور دوسرا لائن جسٹس تو جب بھارت رتنہ دینی کی بات آئی تھی تو چندرشیکر نے کہا کہ راج نیتگیوں میں کس کو دینا چاہے کچھ مجھے لسٹ بھیجیے تو میں نے پرانی لسٹ لے کر دیکھیں پہلا نام جواللہ نیرو جواللہ نیرو نے اس بھارت رتنہ کو پرسکار کو سٹاپید کیا اور خود کو دے دیا ہو سکتا ان کو ڈر تھا کہ جب وہ نہیں رہیں گے پردان منتری کوئی نہیں دے گا ان کو اندرہ گاندی نے بھی خود کو دیا لیکن مجھے آشتری ہوا کہ سردار پٹیل کا نام نہیں تھا جس نے دیش کو بنایا اسے اکھنڈ روپ دی اس کا نام نہیں تھا اور نہ کبھی آیا تھا کنسیڈریشن کے لیے تو 1991 میں بھارت رتنہ ہم نے سردار پٹیل کو دی تھی امبیت کر کو بھی نہیں دیا تھا اب امبیت کر پر جرور جلن تھی نیرو میں کیونکہ نیرو اپنے کو بہت پڑے پڑے لکھے آدمی سمجھتے تھے اور بابی لوگ بھی جے جے کار کرتے تھے وہ کتنا گیانی ہیں پر امبیت کر کلمبیا یونیورسٹی میں گئے تھے 1916 میں پی ایچ ڈی لی انہوں نے ایکنامکس میں آج بھی وہ پی ایچ ڈی پڑھنے لائے گا پھر انگلن میں جا کر ان کو بارت لوگ بنے وکیل بنے اور ہندوستان آئے اور سمبیدھان کی چیئرمن او در درافٹنگ کمیٹی جو سردار پٹیل نے ان کو دی انہوں نے سمبیدھان کا جو بیعث کرنی تھی جو شنشودن کرنی تھی سارے چیزوں کو کانسٹیوٹ اسیمبلی میں سفل روپ سے کر کے دنیا کے سب سے بڑیہ ویاپک کانسٹیٹوکشن بنا کر دی لیکن نیرو کے جو پرشن سکتے تو وہ امبیدھ کر کو بھیم راؤ ہی کہتے تھے لیکن جوالال نیرو کیمریج گئے وہاں فیل ہوئے ان کو جنٹلمن پاس کی ڈگری ملی وہ واپس آئے اور کانگرس والوں نے ان کو پندت کے روپ میں پکارا پندت تو امبیدھ کر تھے ان کو پندت نہیں کہا جو ایکزام پاس نہیں کیا اس کو پندت کہے اور مجھے کوئی ارس میں آشری نہیں ہے کیونکہ نیرو پریوار میں کسی نے آج تک کالیج اگزام پاس نہیں کیا یہ میں بات کو بتانے چاہتا ہوں سونیا گاندی نے ایک بار جلور شپت میں جو کانڈیڈیٹ بنی تھی تو اس نے لکھا کہ got a degree in English literature from the University of Cambridge پند میں وہاں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے اور پتہ لگایا سب کے لیے بھومکاں ہے سب جگہ ہے کسی کو اناوشک اوپر نہیں کرنا کسی کو اناوشک میچے نہیں کرنا ہے لیکن سرزاک پٹیل گئے انگلینڈ پہلے جا سکتے تھے پر بھائی کو بھیج دیا انہوں نے اور جو پیسہ انہوں نے بچا کے رکھا تھا وہ بھائی کو بھائی کے لیے دے دیا بھائی کے لیے بعد میں گئے اور کلاس میں فرسٹ آئے پرسکار پائے اور پھر ہندوستان وہاں پس آئے سرزاک پٹیل نے جو بھی کیا وہ کیونکہ ان کی منشاہ جو تھی وہ ایک ویر کی منشاہ تھی میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ منوش میں منشاہ ہی سب کچھ ہوتا ہے مجھے آپ نے ابھی ایک سنگھ کا فوٹو دیا لیکن سنگھ کا منشاہ نہیں ہوگا تو سنگھ بیکار ہے سرکس میں پنجھڑے میں پانچ سنگھ ہوتے ہیں اب ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا اور ایک دوبلا پتلا رنگ ماسٹر اندر جائے گا دروازہ بند کرے گا اور پھر حکم دے گا اوپر چڑھو یہ پانچوں سنگھ اوپر چڑھیں گے میج کے اوپر پھر کہہ گا مو گھولو سب مو کھولے گے اور اپنا گردن رکھے گا ایک ایک مو میں اور سب تالی بجائے گا کیوں نہیں یہ ایک سنگھ ان کا چکنا چور نہیں کر دیتا ہے ٹکڑا ٹکڑا نہیں کر دیتا ہے کیونکہ جب چھوٹے ہوتے ہیں اس سمیے سے ان کو تیار کی جاتی ہے کہ وہ آگیا ماننی چاہیے اور اسی لئے ان کو اپنی طاقت کو جانتے نہیں اپنی شکتی کو نہ پہچانتے ہوئے وہ آگیا مانتے ہیں اور یہ ہماری دیش میں روز دیکھتے ہیں کے لئے آپ کو اداون مل سکتا ہے سب سے شکتی شالی کرسی ہماری دیش میں پردان منتر کی ہوتی ہے اس میں بیٹھے تھے منمون سنگھ اور لوگ پوچھتے تھے کیوں درتا ہے کچھ کرتا نہیں ہے مون رہتا ہے سونیا چلاتی ہے پیچھے سے کیونکہ وہ بھی سنگھ ہے بڑ سرکس کا سنگھ ہے یہ منشا کی بات سردار پٹیل میں وہ منشا تھی اور یہی پرشنسہ کرنی ہے سردار پٹیل کو تو میں کہوں گا کہ اس پریستیتی میں پیدا ہو کر اس محول میں یہ جو ویر کا منشا کو آیا ہے اس کو میں سب سے پہلے آج کی آدھونک ستیتی میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ منشا منشا مانے جوکم لینے کا منشا چنوتیوں کا سامنے کرنے کا منشا ستھرتا کے لیے پاگل نہ ہونے کی منشا یہ منشا سدار پٹیل میں تھا اور اسی لئے انہوں نے جو کاریہ کی ان سب میں اور نردہ رہو کر کوئی ان کی آلوچ نہ کریں نہ کریں اس کی چنتہ نہیں کرتے راشتری ہیت کیا ہے جب اللہ نہیں رکھو یہ چاپلوسی سے چائنہ کا کبھی دوستی نہیں کر سکتے میں بھی میرا بھی بہت پریچے ہے چائنہ سے مراجی دیسائی کے کال میں میں نے پہلے جو باتچیت شروع ہوئی ہندوستان اور چائنہ کے بیچ میں اسے مراجی نے مجھے کہا کہ تم جا کر ان سے دیکھو کہ وہ بات کرنے کے لئے تیار ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا علاقہ ان کا ہے کم سے کم اتنا تو مانیں کہ وہ ویواز پدھ ہے میں گیا تو چائنہ نے آخر میں سوکار کیا کہ ہاں اس پر باتچیت ہو کر حل نکل سکتی ہے اور اس کے بعد رشتے شروع ہوئے میرے سے سب نے شرط یعنی شرط کا لینے کہاں کہ کائلاش مانسور کی راستہ کبھی نہیں کھولوا سکتے ہیں وہ کمیونیس دیش ہیں لیکن وہ تیار ہو گئے اور 1981 میں میں کائلاش کہا تھا اس سمجھ گیا تھا کہ چالیس سال سے راستہ بند تھے راستے میں سامپ اور بچھو جھاڑیاں رہنے کے لئے جگہ نہیں اس پریستیتی میں ہم ہو کر آئے پرنطو پنیا گھمایا اس میں اور جو کائلاش کا جو درشیہ ہے وہ دیکھنے لائک ہے ابھی نریند موڑی پردان منتری چائنہ سے بات چیت کر کے ایک موٹرول راستہ سکم سے کھولنے کے لئے اپریاس کر رہے ہیں وہ ہو جائے گا تو پھر یہ جو پریشم کرنا ہوتا ہے پیدل جانے کا وہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی لیکن چائنہ سے جو سرزار پٹیل نے ان کی چھتھی میں لکھی وہ پڑھنے لائک ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی چابلوسی کر کے وہ کبھی آپ ان کا ان سے کام نہیں لے سکتے وہ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ ان کو ان کی جو صحیح منشاہ اس کو سمجھنا ہے اور اسی لئے انہوں نے ٹین پوائنٹ پروگرام بنا کر جواللہ نے رکھو دیا یہ دس پوائنٹ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے اور وہ بات جو انہوں نے یہ صاف کا اس میں ایک بات ہے پوائنٹ ای یعنی اے بی سی ڈی میں لکھا ہے انہوں نے پوائنٹس پوائنٹ ای اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کورین وار شروع ہونے والی ہے اور سارا پسچیمی دیش چائنہ کے خلاف ہو گئے اور چائنہ کو نکال دے گی یونائیٹڈ نیشن سے یہ کہہ کر کہ یہ کومنیسٹ بن گئے ہیں یہ illegal government ہے شانکائی شیخ کی government اس سمیں 1945 میں تیب ہوا تھا کہ شانکائی شیخ کی جو government ہے وہ ہی permanent member بنے گی ایشیا کے پرتنیدی کے روپ میں اور پانچوں میں ایک چائنہ تھی اس کا اس سمیں راشتہ پتی شانکائی شیخ تھا 1950 میں امریکہ نے کورین وار شروع ہوتے ہی نکال دی چائنہ کو نکال دی اور جگہ کھالی ہو گئی اور انہوں نے ہندوستان کو آمنترت کیا کہ چائنہ کا جگہ تم لے لو انیس سو اکاون میں انہوں نے یہ نمتر دیا اس سمیں سردار پٹیل نہیں تھے اور جوالال نیرو نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے یہ ایم مورل ہے نیتکتہ کی بھاشن دینے والے جوالال نیرو لیکن انہوں نے نیتکتہ کی بات کری راشتر انتر راشتر یہ سمبندوں میں کہاں نہیں دکتہ ہوتی ہے تو راشتر ہی تو ہوتی ہے امریکہ نے آپ کو لکھت میں جان فارسٹر ڈالس میں چھتھی لکھ کر کہا کہ you are welcome to take china's place security council کا full member with veto اور جوالال نیرو نے کہا یہ چائنہ کا جگہ ہے کیوں کہا کیوں کہ soviet ڈروس نے کہا کی اس سمیں soviet ڈروس چائنہ کا سمرکشک تھا کمیونیس تھے دونوں دیش تھے اور یہ نیا کمیونیسٹ بنا تھا soviet ڈروس پر کا دباؤ جوالال نیرو پر جنور تھا اس کا کارن ابھی تک فائلوں میں چھپا ہوا ہے پراہ پھول بھائی آپ نریند بھائی سے کہیے کی وہ فائل کو باہر نکالے ہیں جو جس کارن سے سباچ چندربوس تو ہوائی جارس کی کریش میں نہیں مرے وہ تو بانا تھا چھپانے کے لیے لیکن سٹالن نے ان کو گولی سے مارا گرفتار کرنے کے بعد یہ فائلوں میں ہے باہر نکلنے کی اوشت تھا روس کارن سے روس کی پکڑ ہماری دیش میں جب تک روس کی بکھراو نہیں ہوئی سوویٹ یونین کی سولہ دیش میں بکھراو ہوئی تھی انیس سو نبے میں اس کے بعد وہ سوویٹ یونین ختم ہو گئی لیکن وہ سیٹ جو اس سمیں ہم لے تھے جیسے سردار پٹیل نے پہلے ہی بتا دیا تھا آج ہم بھیک مانگ کر گھوم رہے ہیں کہ ہمیں یونینائیڈ نیشنل لے لیجیے لے لیجیے ہاں ہاں لیں گے آپ بہت لینے لائک ہیں یہ بھی بھاشن سب دیتے ہیں لیکن کوئی کرتا نہیں ہے تو یہ سردار پٹیل کی جو بات کہی گئی تھی اس سمیں صحیح نکلی چین کے ساتھ آج ہمیں سمجھوتا کرنی ہے تو شکتی کے آدھار پر کرنی چاہئے چین کو امریکہ دشمن ہے ہم امریکہ کے پٹھو نہیں بن سکتے لیکن چین کو ہماری اوشرتہ پڑ سکتی ہے امریکہ جلور روس کے چائنا کے ساتھ کبھی ید کر دیں ٹائیوان کی وشے پر جیسے سردار پٹیل نے لکھا ہے چٹھی میں تب موقع ملے گی انہوں نے کہا اور وہ موقع ملے گی اس سمیں ہمیں کیا کرنا چاہئے امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہئے چائنا کو شرط دینا چاہئے ہمارے یہ یہ جیس باقی پڑے ہیں اس کو کرو ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے امریکہ کو ہم تبیت کو جانے کے لیے اپنا جمین دے دیں ہماری ہوای جاز اڈے میں ان کا ویمان پتن میں ان کا ہوای جاز اترنے کے لیے موقع دے دیں تو چائنا امریکہ کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور وہ ید ہونا اوشت نہیں ہے یہ سنبھاؤنا ہی کافی ہے چائنا سے یہ لینے کے لیے اکسائی چن اور ارنہ چل یہ جو دنڈورہ پیٹری ہے چائنا یہ تو ایسے ہی ہم کو چھیڑنے کے لیے کر رہی ہے لیکن جب اس کی اوشتہ پڑ سکتی ہے اس ہی سمیں ہمیں یہ دونوں جگہ واپس مل سکتی ہے کیونکہ اس ان دونوں علاقہوں کو ہماری سینہ شکتی ہماری دیفنس پورسز تگڑے ہوں گے تو وہ کبھی ڈیفنڈ نہیں کر سکتی اکسائی چی یعنی نیفا یا جو ارنہ چل کہتے ہیں اس کے لیے تو اس کی لمبی لائن آتی ہے چندو پرامنس سے دو ہزار کلومیٹر کی راستہ اس میں وہ سینہ کا سارے سامگری لاتے ہیں سینہوں کو بٹھا کے لاتے ہیں کیوں کیونکہ تبت میں ان کو وشواس نہیں ہے آج بھی اور اسی لئے اتنی لمبی جو لائن ہے اس کو ہمارے ائر فورس سے کبھی بھی نشٹ کریں گے تو وہ فوج کو لا نہیں سکتے وہ جانتے ہیں انیس سو انیس سو باسٹ میں بھی ہم ائر فورس کی اپیو کرتے تو یہ ہار نہیں ہوتی لیکن جوالہ نیرو کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے فیرول ٹو آسام آسام کا بھی بھاشن دے دیا تھا تو آج ہمیں وہ جو سردار پٹیل نے جو چچھی لکھی اس کو ایک ڈاکیمنٹ بنا کر کے ایک ایک پوئنٹ کو اس کے عمل کرنا چاہیے چائنا کا جو سارا بیاپار ہے وہ ملاکہ سٹریٹ انڈین اوشن کے ملاکہ سٹریٹ سے نکل کے پشتیم جاتی ہے 98% اس کا ٹریڈ جو ہے فورن ٹریڈ وہ وہاں سے جاتی ہے اور ملاکہ سٹریٹ کہاں ہے ایک طرف نکوبار آئیلنڈ جو ہمارا ہے اور دوسرے طرف سماترا جو انڈونیزیا ہے انڈونیزیا جو ہے وہ چائنا کا پرشن سک نہیں ہے گروڈی ہے اور اس کے سنسکریتی سب ہمارے ہندو سنسکریتی ہے ان کا دس ہزار روپے کے نوٹ میں گنیش ہے میں نے ایک فائنس منسٹر ایک کانفرنس میں مل گیا تھا انڈونیزیا کا تو میں نے پوچھا کی آپ نے گنیش کیسا لگا ہے آپ تو بہو مسلم دیش ہیں تو انہوں نے کہا انہیں 1997 میں تیزی سے ہو رہی تھی ہماری کرنسی کولاپس ہو رہی تھی ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آرہی تھی کی کی کرنا ہے تب ایک پنڈت نے بالی سے ہندو پنڈت بالی میں ہندو پنڈت بہت ہیں انہوں نے کہا کہ گنیش کے چتر لگا دو رکھ جائے گا روپے کا گرہ ہم نے کہ ہماری پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو یہ ہی کریں گے انہوں آسچری ہوا کہ رکھ گیا انہوں کا آئرلائن کا نام ہے گرودا اور وہاں کے جو سنٹرل پلیس ہے جکارتا میں وہاں سری کشن بیٹھے ہیں رتھ میں ہماری دیج میں کریں گے تو کہیں یہ یہ کمیونل آدمی آئے ان کے نام سنسکرط نام آج بھی ہے اس کے پہلے جو پریزیڈنٹ تھی مئیلہ سکرنوں کے بیٹی سکرنہ سکرنوں کہتے تھے اس کا نام ہے میگا نام نہیں بدلا اور وہ چائنہ سکت ورودی ہے تو ہم وہ اس طرف ہم اس طرف ہم دونوں اپنے اڈہ جوائے نام سینہ کا دسکت کر دیں ولے ہو گیا اور ایک اور بات جوڑی اس سے ولے ہونے کے بعد کنر بیچار کب بھی نہیں ہو سکتی تو سردار پریز نے کہا دسکت کرو دسکت کیا ولے ہوا اور گھر گئے اور دیکھا ریڈیو میں کی انانسمنٹ ہو رہا ہے کہ جوالال نیرو اس کو یونیٹیڈ نیشنز لے جا رہے ہیں تو وہ بھاگ کے گئے اس تک جوالال نیرو نے بھیج دیا اور یونیٹی نیشنز میں اس کو داتل کی گئے اور جو بیواد آج ہے وہ صرف اس قرآن سے ہے نہیں تو آج بھی ہم چاہیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس پانچ سال میں تو جرور کریں گے ایک دن یونیٹیڈ نیشنز کو کہنا ہے کہ یہ جو پرستا ہے یہ جدی کی ٹوکڑی میں پھینکی ہے اس کے کارن کئی ہے وہ لمبا ہو جائے گا اس لئے میں اس پہ کہوں گا نہیں تو ویدی وقت یونیٹ نیشنز چارٹر کے انسار ہمیں عدی کار ہے اس پرستا کو واپس لینا ایک کارن بتا سکتا ہوں جو میں نے منسٹر ہوتے میں میں نے آنکھوں سے دیکھا جو اللہ نیرو نے کیبنیٹ سے سلا نہیں لی کیبنیٹ کے عنومتی نہیں لی اور اسی لئے نیم ہے کہ جب کیبنیٹ کچھ پاس کرے گی تو اگلا گورنمنٹ بھی اس میں سمرپت رہتی ہے لیکن کیبنیٹ نہیں پاس کرے گی کسی بھی شے کو تو پھر اگلا سرکار اس پر کٹی بد نہیں ہے تو اسی لئے انہوں نے کیبنیٹ میں گئے نہیں تو ہم تو کہیں گے یہ تو illegal ہے اس کو واپس کر تو یا اپنے کوڑی کے ٹوکڑی میں پھینک تو تو یدی سردار پٹیل اس سمیں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ کشمیر کا جو ویلے ہے وہ it is permanent one way final cannot be reopened لیکن جوالال نیرو نے ان کو کہا کہ یونیٹ نیشن میں ہم چلے گیا ہوں اب تھوڑے دن کے لئے تو برداشت کر لو constituent assembly میں جوالال نیرو نے کہا کہ 370 دھارہ constitution میں ہونا چاہیے پرستاؤ رکھا سب members چڑ گئے کہا کہ یہ کیسا دوسرے فرانتوں کے لئے سب راجاؤ نے کہ ہم کیوں نہیں دیا ایک راجہ کو دے رہے ہوں ہمیں بھی دے 330 تو نیرو کو گوراٹ ہو گئی تو اس نے کہ سزار کو کہ تم مجھے بچا دو میں لنڈن جا رہا ہوں کس کو ملنے کے لئے اس میں میں ابھی بولنے ہوں نہیں میں لنڈن جا رہا ہوں تم دے گھلو اس کو بچار سردار پتےل ویش پینے والے سردار ہیں ویش پینے والے ہیں تو انہوں نے ویش پیا اور کانسٹوینٹ اسیمبلی میں سب کو شانت کیا اور کہا کہ یہ ٹیمپراری ہے اور کیسا ٹیمپراری ہے کہ اس کو رد کرنے کے لئے پارلمنٹ کی ووٹ کی احسرت نہیں ہے اور کشمیر کی جنت کو پوچھنے کی احسرت نہیں ہے تو آرٹیکل 370 کانسٹویشن میں پڑھیں گے تو اوپر لکھا ہے temporary provision with regard to جب ویش اور اس کو آج رد کرنا تو کیا کرنا ہے cabinet کو ایک پرستاؤ پاس کرنی ہے اور راشترپتی کو بھیجنا ہے اور راشترپتی کو کہنا ہے راشترپتی کو کرنا ہی ہے under the constitution cabinet پاس کر کے کچھ بھیجے گی اس کو راشترپتی صرف postman جیسے اس کو announce کرنی کیا ہو شکتا تو اس کو notification کے روپ میں announce کرنا ہوگا 370 آج سے سما آب تو یہ سما آب ہو سکتی ہے جب کشمیر کا پوچھنا ہے نہیں جرور constitution میں لکھا کشمیر constituent assembly سے عنومتی لینی ہے پر تو constitution assembly تو ہے ہی نہیں کشمیر کی constitution assembly 1954 میں سما آب ہو گئی اور وہاں انہوں نے اگلا ایک الگ سے constitution کشمیر کے لئے بنائی جس میں انہوں نے کہا کشمیر سمپون روپ سے ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اس میں 370 دارہ کا کوئی علیک نہیں ہے وہ تو بے مطلب ہو گیا تو اسی لیے جو سردار نے کہا تھا کہ یہ temporary ہے اس کو رد کرنے کے لئے پارلیمنٹ کی ووٹ کی ضرورت نہیں اور یہ تھوڑے دن میں چلی جائے گی یہ کب گادہ نومبر 1949 میں اور 1950 میں سردار پٹیل کی دیانت ہو گئی اور اس کے بعد کوئی اس کو خیال کرنے کے لئے تیار نہیں اور 370 آتے جا رہا ہے آج اب کو ایک اور موقع ملا ہے وہ ہے مفتی نے جو گہر قانونی کام کی ہے اس گہر قانونی کام کے لئے آپ 377 کو رد کر سکتے ہوں تاکہ تم نے یہ کیا تیسری بات سردار پٹیل نے مسلم سمودائے کو دیش کا حصہ بنانے کے لئے اور ہندووں کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنے کے لئے کئی باتیں گئی تھی میں ابھی اگزیویشن میں دیکھا انہوں نے جو کہا وہ تو میرے سے زیادہ سکتے ہیں مولانا آزاد کو کہتے ہیں کہ مسلمان کہیں کہ ہم بھارت کے پرتی وفاد آرہے ہیں یہ پریابت نہیں ہے ان کو پریکٹیکل پروف دینا چاہیے وہ پریکٹیکل پروف کیا جو ڈی این اے سٹڈیز کی انسار جو جنیٹک سٹڈیز میں ڈی این اے ہوتی ہے نا وہ ڈی این اے سٹڈیز سے ہی رشتہ ڈھونی جاتی ہے تو ڈی این اے سٹڈیز کی انسار دیش میں سارے ہندوستانی کا ڈی اے ایکی ہے یہ بکواس ہے کہ کوئی آرین ہے کوئی ڈرمی ڈی اے یہ سب انگریز وں کا دماغ ہے کوئی ستھے نہیں ہے برامین اور شیڈول کاسکہ بھی ڈی اے ایکی ہے کوئی فرق نہیں کیونکہ جو بھگوت گیتہ میں کشن بھگوان نے خود کہتے ہیں کہ جنم سے کوئی سمبند نہیں یہ گن سے سمبند ہے جو لوگ شکشہ میں ہیں وہ دوسرے ستہ کی حصہ کو میں بھوگ نہیں کریں گے جیسے کوئی گیان پر اپنا سارا جیون بتائیں گے تو ان کے پاس دھن نہیں ہوگا ان کے پاس بندوق نہیں ہوگا ان کے پاس شستر نہیں ہوگا ان کے پاس جمین نہیں ہوگا ان کو ہم رشی کہتے ہیں ان کو ہم برامن کہتے ہیں جو شتریہ ہے اس کے پاس شستر ہوگا راج کرے گا لیکن نیتی نہیں بنائے گا نیتی کے لئے اس کو برامن کے پاس جا کر سلا لینی پڑی جس کے پاس دھن ہے وہ بھی سماج کا سیوہ کر رہا ہے لیکن سماج میں سب سے اوچ ستھان تیاغی اور گیانی کے لئے ہوگا جس کے پاس سب سے جیادہ دھن ہے جیسے پسچم میں ہے ایسا ہماری دیش میں نہیں ہوگا یہ ہماری کلپنا تھی اور یدی کوئی دان کریں اس کا اوچ ستھان وگا سماج تو اس پرکار سے ہم نے اس کی دھنچہ بنائی تھی اور آج ایسا ہے کہ دی ای سٹڈیز کے انسار ہندو اور مسلم کا دی ای ایک ہی ہے یہ مسلمان اس کو مان لیں تو اس کے مانے کی ان کا پوروج اور میرا پوروج ایک ہی ہے تو ہم ایک ہی پریوار کے ہو جاتے ہیں پرائیویٹلی مسلمان مانتا ہے مجھے ایک بار فروق عبداللہ نے کہا کہ میرے پوروج گاؤڈ سارسوت برامن ہے تو میں نے کہا اچھا ہے پھر پبلکلی بولیے میں کہا میں پاگل ہوں یہ ملہ مجھے ماتے گا سردار پٹیل نے بلکل صحیح کہا اسلام مسلمانوں کو ایک انتر راشتر سمودائی بنانے چاہتی ہے یہ جو ابھی خالیف بنی چوتھا یا پانچوان خالیف آئی ایس گجاد کے لوگوں کو گرب کرنا چاہئے اور ہندوستان کے لوگ بھی گرب کرنا چاہئے کہ جو تیسرا تھا وہ سب سے جیادہ آکرمت تھا عمر کا تیسرا خالیف وہ سب پشتے میں سپین کینکر کیا فرانس کینکر کیا سب کینکر کر کے ہندوستان کو قبضہ کریں گے وہ آئے اور ٹکر لیا انہوں نے گجراتیوں سے اور ہارے اور اس کے بعد عمر دل ٹوڑ گیا مر گیا اس کے بعد ساتسو سال کے لئے کوئی خالیف نہیں فتح ہے وہ کیا کہتی ہے کہ سارے مسلمان میرے میرے جو خالیف کے حصہ ہیں مسلم بھی اب ہماری رشتہ اسرائیل سے بہت اچھے اسرائیل نے ہمارے کوئی نقصہ نہیں کیا اسرائیل نے ہمارے فائدہ کیا ہمیں شسر دیتے ہیں ہمیں الیکٹرونکس کے جان دیتے ہیں ٹیرریس کے بارے جانکاری دیتے ہیں سیچائی کے لئے وہ ایکسپرٹ ہیں ان کا گائی ایک گائی گیارہ ہزار لیٹر پتی ورش دیتا ہے میں ابھی امور میں پوچھ رہا تھا کہ ایک کتنا آپ کا گائی دیتا ہے تو ہزار 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 دیتا ہے ہماری دیش میں پندرہ کروڑ گائی ہیں تو پندرہ کروڑ گائی ایزریلی ایوریج 11,000 دے گا تو کتنا دودھ ہوگا مجھے دلی سے امداباد دودھ میں تہر کے آنا پڑے گا تو اس ایزریل سے ہماری کوئی سیما کا بیواد نہیں ہے دھرم کا بیواد نہیں ہے کوئی بیواد نہیں ہے اور ہم اس کے متر ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو مسلمان کو جو بدھی جیوی کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ہماس کو مار رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں لیبانون میں ایسا کر رہے ہیں تمہارا کیا جاتا اس میں یہ ہے راشتری سوچ کی آوشکتہ ہماری راشتری حد میں کیا آوشک ہے یہ سوچ جو ہے یہ سوچ پریکٹیکل پروف سوچ ایک اور بات کی تھی جو راج مہن گاندی کے بائیوگرفی میں آیا ہے وہ ہے انہوں نے کہا ہم نے بٹوارا کیا دیش کا اس آدھار پر جو مسلمان ہندو کے ساتھ رہنے نہیں چاہتا اس کے لئے الگ دیش دینا چلی لیکن انہوں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش سے اس سمیں پاکستان تھا بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے مسلمان ہندو انڈیا میں آنے لگے وہ زکتہ نوگری کے لئے آئے کوئی سے اور خالن سے آئے پر آنے لگے اب تو اتنے آگئے ہیں کی آسام میں کئی جلاؤں میں مجالڈی ہو گئے تو پھر سردار نے کیا کہا تھا اس سمیں یہ راج مہن گاندی کی بیویوی پڑھو گے تو ملے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جمین دیا اس آدار پر جو مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہنے چاہتا اس کے جمین ملنا چاہیے یہ انگریز نے کہا یہ انڈیان انڈیپرنس ایکٹ میں ہے اب آگئے تو بنگلہ دیش کو اسی انوپات میں جمین واپس لوٹا دینا چاہیے جو ہم نے آپ کو دیا اور میں آج کہتا ہوں کہ یہ کر کے وہ کر کے یہ انفلٹریشن نہیں روک سکتے لیکن ایک بٹا تین حصہ ہم اسی انوپات میں واپس اپنا لے لیں گے یہ کہو گے تو بنگلہ دیش در کے مارے سب کو واپس لے لے گا یہ ہمیں کرنی کی اوشرتہ ہے کیونکہ ہماری دیش میں میں ایک چیز دیکھا ہے اور یہ دنیا میں بھی ہے کہ جہاں مسلم مجارٹی میں وہاں علپ مت کے لئے کوئی جگہ نہیں کشمیر میں پانچ لاکھ کشمیری پندیتوں کو بھائے کیوں کیونکہ کھاڑی میں مسلمان کی مجارٹی ہے کرل میں کوئی بھی ہندو اپنا سمپتی گیر مسلم کو بیچ نہیں سکتا رول ہے اور وہ خرید دیں کے لئے آدمی بیچ دیں گے آپ کے پاس تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو یہ کرل میں ملہ پورم ڈسٹرکٹ تمیل نادو میں چھوٹا سا نگر پنچ آئت وہاں بھی ایسا ہی ہے شعود اربیہ میں بیس لاکھ ہندو ہیں نوکری کرنے کے لئے وہاں تیوالی منا سکتے نہیں منا سکتے مندر بنا نہیں گھر کے اندر ستینا رن پوجا کر سکتے نہیں کر سکتے فیکٹری میں نوکری کر دیں رام چند جی کا فوٹو پاکٹ میں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے رمضان میں آپ کینٹین میں کھا سکتے ہو نہیں کھا سکتے تو جہاں وہ مجارٹی میں وہاں وہ کوئی ڈماغرسی نہیں کوئی سیکلرزم نہیں اور اس لئے دیش میں آپ کو سیکلرزم اور ڈماغرسی چاہیے تو ہندو مجارٹی بنا کے رکھ نہیں کیا ہو شکتا ہے وہ میلاؤں کو بیس بچے پیدا کرنا یہ سب بکوا سائی میلاؤں کو عدیقار ہے کہ زیرو بچہ پیدا کریں یا بیس بچہ یوانیو جن سب پر ایکلی لاغو کپ ہو یونیفارم سیبل کوڈ کہ یونیفارم سیبل کوڈ تو ان کے دھرم کے خلاف ہیں دھرم کے خلاف ہیں تو دو سوالوں کا جوال دیجئے نمبر اون آسٹریلیا میں یونیفارم سیبل کوڈ مسلمانوں نے سب مان لیا ایک ملہ نے ایک دن کہا کہ مجھے یہ یونیفارم سیبل کوڈ پسند نہیں مجھے شریعہ چاہیے تو آسٹریلیا پرائی منیسٹر نے جواب دیا کہ تمہیں شریعہ چاہیے تو میں دس پندرہ دیشوں کا نام دے سکتا ہوں وہاں چلے جاؤ وہاں آپ کو شریعہ مل جائے آسٹریلیا میں نہیں ملے دوسرا دن سارے مسلمان سنگٹر نے پرستاؤ پاس گھر کے بیجا پردان منتری کو کہ ملہ تو پاگل ہے ہم سب کو یونیفارم سیبل کوڈ بہت پسند ہے تو پہلا سوال میں مسلمان سے کہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں اور امریکا میں کیسا یونیفارم سیبل کوڈ آپ نے مان لیا وہاں دھرم کا بیروض نہیں ہے انڈیا میں نہیں ہو سکتا دوسرا انڈیا میں ہی یونیفارم کریمیل کوڈ ہے آئی پی سی تو یونیفارم کوڈ ہے شریعہ لگائیں گے ہارٹ کار دیں گے آنک پھوڑ دیں گے پتھر سے تمہیں مار دیں گے وہ جو شریعہ اسلام میں جو کہا ہے دنڈ دیں گے یہاں تو نہیں ہے کوئی مسلمان کبھی یہ کہتا کہ ہمیں یونیفارم کریمیل کوڈ نہیں چاہیے ہمیں شریعہ چاہیے کوئی نہیں کہتا کوئی یہ کہتا کہ صرف مسلمان جج مجھے میری سنوائی کرے گا کوئی ہندو نہیں کر سکتا ایسا تو نہیں کہ سکتے وہاں تو مان لیا یہاں نہیں مانیں گے اس لئے میں آپ سے کہنی چاہتا ہوں جو سردار پٹیل نے کہا اس نے یہ بھی کہا سردار پٹیل نے مولان آزاد کو لوگ سمجھتے کہ میں مسلمان کو دشمن ہوں میں ہوں سچا دوست یہ سیکلر والے انہوں نے کہا نہیں بہت میں اس سے نشکل ہندو ہیں ہم تو اپنا پریبار کا حصہ کو من نکلی تیار ہندو مسلم ایک تا تب پیدا ہوگی جب آپ کہیں گے اسی مٹی کے ہیں جس مٹی سے آپ ہیں ہم بھی اسی مٹی کے ہیں یہ کہنے کہ آپ دہری ہوگا تو ہم ایک ہو جائیں گے یہ بھی آج جو انہوں نے بنگلہ دیش کو کہا وہ ہی پاکستان کو کہا دنگا رکھو ورنہ ہم آکر آپ کو مدد کریں گے روکنے کے لئے تو سرداد پٹیل نے ان باتوں کو کہہ کر نیرو کو تو دکھی کیا اور نیرو نے دس پاندر آبار ان کو کہ تم کمیونل آدمی ہو تمہارا کمیونل پولیٹکس میں جانتا ہوں ہیدر آباد میں روکنے کے لئے پریاس کی سرداد نے پوچھے بنا آرمی کو بھیج دی سب معاملہ ختم ہو گیا کہ اب کیا بول رہے تھے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات میں دو اور باتیں ہیں دو اور آیام ہیں ایک تو انڈین اکانومی جس میں سرداد نے کہا کہ انگریزوں نے ہماری کرشی کو چوز چوز کر ایسا گریب بنا دیا تو اس کو پہلے ٹھیک کرنا چاہئے یعنی کہ انڈسٹ ریلیزیشن نہیں ہونا چاہئے پر پراتھ مکتہ ہماری اگرکلچر کو دینا چاہئے آج بھی میں کہتا ہوں کہ پراتھ مکتہ ہمیں اگرکلچر کو دینا چاہئے دوسرا ہے کہ ہمارے دیش میں بارہ مہینے آپ کرشی کر سکتے ہیں کیوں دھوپ ہے پانی ہے سب ہے امریکہ میں پانچ مہینے ہیم گرتی ہے نہیں کر سکتے یورپ چائنہ میں بھی کئی علاقہ ہیں جہاں آپ کو تین مہینے سے جائے تین مہینے آپ رشی نہیں کر سکتے ہندوستان میں بارہ مہینے بارہ مہینے میں تین فصل لیکن ہماری دیش میں پچیس پرسنٹ جمین چھوڑ کر باقی جس میں صرف ایک سے زیادہ فصل بہا جاتا باقی پچتر پرسنٹ میں تو ایک ہی بہا جاتا ہے تو تین گناہ کریں تو پھر کتنا اناج ہوگا ہماری دیش سب سے سستا اناج ہے ہماری دیش میں دنیا میں چاول ایک بٹا ساتھ ہے جاپان اور ساتھ افریقہ کی تلنا دام گیون ایک بٹا چار دود ایک بٹا دس اتفادن ہے اس کی دام دنیا کی دام سے کم ہے یہ وٹ ورکا ستیسٹکس ہے صرف ہمیں کشان کو موڈرنائز کرنی ہے ان کو کولڈ سٹوریج بنا کے دینی چاہئے چھوٹے چھوٹے ائرپورٹس بنا کر بندرگاہوں میں جا کر اس کو کنٹینر سے ویدیش لے جائیں پیسچرائز دود کا پیسچرائز پھول کا پیکیج چیتنا اچھا پھول ہماری دیش میں پیدا ہوتی ہے یورپ میں کئی نہیں امسٹر ڈام لوگ کہتے ہیں لگے ہمارے سب سے اچھا شیش تشی کو انتر راشتر شیطر بنانا چاہئے اس کے معنی پھر سبسیڈی دینی کی جرد نہیں کیونکہ انتر لیے میں آپ سے کہتا ہوں کی جو انہوں نے کہا تھا کہ پراتھمک تک ریشی کو دینی چاہیے وہ آج بھی صحیح ہے لیکن ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں میڈیا کا اور سیٹھوں کا اور یہ انڈرس ریزیش میں پھس جاتے ہیں بینکوں کا جو کرزہ دینی نہیں ملتی پڑھنے کے دنیا میں ہماری ایلڈ پر ایکر بھی بہت کم ہے ہماری دیش کے اندر ہی انڈیان کاؤنسل اگر کلٹرل ریسرچ کی ایکسپریمنٹل پلوٹس میں سات گنا جیاد ات پاتر جیون کا جاول کا تو جہاں پانی بیجلی پوٹیلائیزر پیسٹیسائید سب موستہ ہو جاتی ہے وہاں وہ کر دیں گے ہم نے چھوٹا سا کام کر کے دس پرسنٹ ہماری کسانوں کو ہم نے ذکرت کیا اور گرین ریولوشن ہو گیا اور یدی ہم سارا کسانوں کو کریں گے تو دنیا بھر کو ہم آناج دے سکتے ہیں اور کھلا سکتے یہ صدار پٹیل نے کہا کر کے آجو کی کرن کرنا جب کرشی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کیا سے چوز گئے انہیں اٹھاسو ستہون کے بعد انگریہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں یہ جو ودرو ہوا اس کو سمرتن کسانوں نے کیا اسی لئے ان کی کمر توڑنی ہے اسی لئے انہیں جمینداری بنائی جمیندار آنے کے لئے جو کھرچہ ہے اس کا ہر بداؤٹ فیل آپ کو دینا پڑے گا باقی جتنا آپ لینا ہے تو لے لو اور انہوں نے چوس چوس کر کے ہمارے کسانوں کا خون پیا تو اس میں سے ہمیں واپس چانی تھی اس کے لئے وہ سمئے تھا لیکن دونوں ماتمہ گاندی اور صدا پٹیل چلے گئے اور جوالال نیرو سر سر ہو گئے اور انہوں نے سارے بام پنتیوں کی آئیڈالوجی لاغو کر کے ہماری دیش کو برباد کیا مجھے ایم ایس نمودری پاد ہوتے تھے وہ کمینس لیٹوں کہتے تھے مجھے جب بھی مجھے ملتے تھے سوامی امریکہ تو فیل ہو رہی ہے لیکن سوویٹ روس میں نا انفلیشن ہے نا بے روزگاری ہے نا کوئی غریبی ہے یہ ہر برس مجھے ملتے تھے کانفرنس میں وہ کہتے تھے ایک دن انیس سو نبھے میں میں نے کہا نمودر باز جی سوویٹ یونین میں نہ کوئی قریبی ہے نہ کوئی بیراز ڈاری ہے نہ کوئی مدرس پیتی ہے اور اب تو سوویٹ یونین بھی نہیں ہے سولہ دیش میں بڑھ گیا کوئی اوزبیک ستان بن گیا کوئی قازقستان بن گیا کوئی لیتھوانیا بن گیا اور صرف رشیہ باقی رہ گیا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اب لوگ جا کر دیکھتے ہیں ہاں جرمنی ایک دیش دو ٹکڑا ہوا ورل وار ٹو میں ایک روس کے ہاتھ میں گیا ایک امریکہ کے ہاتھ میں گیا امریکہ کے جو حصہ ہے مارکٹ ایکانومی سمرچ چالی ہو گئی آج جا کر جرمنی دیکھیں کتنا پیچھے ہیں وہ نے سویٹ موڈل لگو کی تھی چائنا نے بھی سویٹ موڈل چھوڑ دی نور کوریا اور سویٹ کوریا میں فرق کیا ہے ایک نے مارکٹ اکانومی دوسرے نے سویٹ موڈل تو اسی لیے اس پر بھی سدار پٹیل نے کہا تھا یہ ہماری دیش کے لیے نکل نہیں پر تو رہنے نہیں رہے تو نہیں ہوا آنکھر میں میں اپنی بات سماعت کرنے کے پہلے سومناط مندر کی ذکر کرنے چاہتا ہوں اس کا عجتی آج کیا ہے رام مندر کے بارے سب ہم سوچتے سومناط میں بن سکتی ہے تو رام مندر کیوں نہیں بن سکتی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو مسجد ہے وہ بھی دھارمک ستھل ہے رام کا بھی دھارمک ستھل ہے تو کوئی adjustment ہونا چاہیے اب یہ غلط فہمی ہے مسجد دھارمک ستھل نہیں مسجد ایک بیلڈنگ ہے نماز پڑھنے کے لیے سویداد جنگ چکا نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے ایرو پلین میں پڑھی جا سکتی ہے اور سعودی عربیہ کا جو یوراج تھا وہ ہارورڈ میں میرے سٹوڈنٹ تھا اسے نے مجھے دن بتایا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ جب بھی سڑک بنا راستے میں مسجد ہے تو دوسرے جگہ میں بنا دیتے یہاں تک جس مسجد میں محمد نے نماز پڑھی تھی بلال مسجد اس کو بھی توڑ دیا راجہ کے لئے وہاں کے شیخ کے لئے محل بنانے کے لئے مکہ میں انہوں اس کو توڑ دی تو یونیسکو نے کہا کم سے کم اس کو تو چھوڑ دو تو نے کہا کیوں مرتی پوجہ میں سکھا رہے ہو آپ کوئی مسجد کا کوئی نماز پڑھا اس کے لئے وہ مان نہیں بن جاتی تو ہماری دیش میں سردار پتل کی بھی یہ سوال اٹھائے گا تھا وہاں کبرستان پروانی کی انہوں نے مندر بنائی آج میں کہتا ہوں کہ ہم تو چالیس ہزار مندروں کو جو توڑ کر مسجد بنی اس کی ہم جکر نہیں کرتے وہ بولنے کے لئے تیار ہے لیکن تین پر ایک کاشی وشونات دوسرا مطورہ کے کشنا مندر اور تیسرا رام مندر اور رام مندر کے لئے تو اب اتنی آگے بڑھ گئی ہے ایک جیس آپ کو جاننا چاہیے کہ مندر جو ہے وہ مسجد جیسا بلڈی نہیں ہے کیوں پرانہ پرتشتہ پوجہ ہوتی ہے یہ پرانہ پرتشتہ پوجہ ہونے کے کارن مورتی کے اندر بھگوان پرویش کر جاتا ہے اس کے بعد یہ بھگوان کا ہے اور اس میں مندر میں پوجہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ٹوٹ گئی بند ہو گئی وہ مندر ہی رہے گا یہ میں نے ہاؤس آف لارڈ میں جب میں law minister تھا میں نے order دی ایک نٹراج کا مورتی تھی براونس شیف بھگوان تانڈو میں وہ کسی بمپر کارپریشن ایک انگریزی بیاپارک سنگٹھن اس نے جا کر تمہلاڈو میں تانجہ اور میں ایک مندر تھی جس میں یعنی تالہ لگی تھی وہاں سے انہوں نے اٹھا کے لے کر جا کر اس کی نلام کرنی شروع کر دی ہم نے بحیث کر کے ہاؤس آر لارڈ کو کنونس کیا کہ مندر ایک بار بن جائیں پرانہ پرتیشتہ سے یہ جو فٹپات میں بنتے ہیں وہ پرانہ پرتیشتہ سے نہیں بنتے اس کو توڑ سکتے ہوئے لیکن جو پرانہ پرتیشتہ پوجہ ہوں کے آگمہ شاستر کے انسات مندر بنتی ہے وہ صدا کے لئے مندر رہتی ہے اس کو توڑو کچھ بھی کرو اس کے نشانہ مٹاؤ پھر بھی وہ مندر ہے اور اسی لئے رام مندر کرشنا مندر اور کاشی وشنات مندر یہ مندر صدا کے لئے مندر ہیں اس کو ہمیں کیونکہ مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے کہیں بھی شفٹ ہو سکتی ہے ہمارے دیش میں ہوا ہے آرکی لوجیکل سوے اب انڈیا نے چار جگہوں میں انہوں نے مسجد کو ہٹا کر کے مندر بنوائی ہے چپ چاپ کی ہے یہاں تو شور مچا کے ہوگا لیکن کرنا ہے مسلمان سنڈٹروں کو بنانا ہے میں نے سعودی اور اربیاء کی ارواد کو پوچھا کہ ہم ایسا کریں گے تو آپ فتوہ جاری کروگے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سومنات میں جو بنوا ہوا ہے اس کو لے کر آج رام کشنا اور شیو کے مندل کو دوبارہ بنانے یہ ہمارے آنجلی ہوگی سرزاد پٹیل کے لئے اور سرزاد پٹیل اس مان ہستی اس مان ہستی کے سمرن میں اب ہم اس کے ایک ایک باتوں کو پھر سکول اور کالج میں پڑھا کر کے لوگ کو سمجھائیں کہ کتے بڑے مہان وقتی ایک آوات کے روپ میں ہماری دیش کو اکھنڈ کیا اور باقی کام ان کی جو باقی ہے اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے یہ مجھے کہنا تنیوائد ونمستہ سرداب ایک ستے کا نام ہے